مجھے پیار ہوا تھا اکرار ہوا تھا اگر اس گھر میں کوئی بہو آئے گی تو ہماری ہی طرح کسی آلہ اور اونچہ خان ڈال میں صرف ماہیر سے شادی کروں گا اور اگر آپ دونوں پروپوزر لے کے نہ گئے مجھے پیار ہوا تھا اکرار ہوا تھا مجھے پیار ہوا تھا اکرار ہوا تھا انگر آپ کیا ہوگی تو مجھے پیار ہاں آپ مجھے پیار چکایا رہے ہیں آرے آشواللہ مبارکو جو اچھان دروں بچے کی قسمت کو لیکن بابا بابا کی فکر نہیں کرو میں سمال لوں گے کیا باب اور ساعت ساعت کی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں میری میں کر لوں گے باب ہم؟ بک جاؤ کپڑے کپڑے دیکھو جاؤ لابیرا شکار کیا کیا بناؤں ایسے امی ماہیر اتنی لکھی ہے ماشااللہ اتنا خوبصورا جوڑا ملا ہے اتنی اچھی کمت پر ہے لیکھے لو ایس ارے بھائی میری بہو تو ہے ہی کسمت کی دھنی اور تم دیکھنا ساتھ سے شادی ہوگی نا تو ساتھ کی کسمت بھی چمک اٹھیں گے ارے بھائی کی کسمت تو پہلے ہی بہت اچھی ہے دیکھے نا پسند کی شادی ہونے والی ہونکی ساللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے بچوں کو کسی کی نظر نہ لگے اب میلو جلدی سے جاؤ یہ جوڑا اسے دکھا دو وہ پیٹنگ چیک کر لے کہ ٹھیک ہے یا نہیں اور ہاں وہ کیا بیوٹی پالر کے لیے ٹائم بھی تو لے نا وہ بھی لے لے نا امیہ کیوں فکر کر رہی ہیں میں پہلے ہی لے لیا چلو یہ تو بڑا اچھا کیا سلام علیکم والے کم اسلام بھائی یہ دن آئے نا یہ جوڑا دیکھیں کتنا خوبصورا جوڑا ملائے ماہیر کے لیے پہن کے بلکل شہزادی لگے گی کس بار کی جلدی ہے ہاں میں کلیں بھاگ رہا ہوں کیوں اتنا ادھر مچارک ہے سمیٹو اسے پر چاہی دو مجھے تھکاو آیا ہوں انہیں کیا ہو گیا ہر بات موڈ آف رہتا ہے ان کا سڑوں کہیں گے موسیقی 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 پروپوز کی آسنے مجھے شاہر بھی کرنا چاہتا ہمارے سلانا ہوا تری چاہت میں کتنا فسانا ہوا تر آنے کی خوشب تر جانے کا منظر تجھے ملنا پڑے گا پسانا ہوا سدایں سنو جفایں سنو ادھر یہ پچھا ہے کہ مجھے اپنی جلدی کیسی سے محبت نہیں ہو سکتے اور وہ مجھے پانے کے لئے کسی دی حد تک جانے کا دعوی بھی کر سکتا ہے یہاں جس ورڈز ماہیر میں پروف بھی کر سکتا ہوں کہو تو جان دے دوں نہیں نہیں جان نہیں دے نی تمہارا ساتھ چاہیے اور مجھے تمہارا پتہ حریب میں نے اپنی فیملی کے علاوہ کبھی کسی پر ترسٹ بھی کیا مگر مگر کیا مگر یہ کہ محبت جتنی بڑھتی جائے جدا ہونے کا خوف بھی تو اتنا بڑھتا جاتا ہے اسے کے بار بار مجھے خیال آرہا ہے کہ اگر میں تمہاری محبت کو پسند نہیں آئی تو پلیز ماہیر پلیز تمہیں کوئی نا پسند نہیں کر سکتا اب میں دماغ سے ڈر نکال دو تم کہتے ہو تو نکال دیتی لیکن مجھے اپنی خوشکسمتی پر کوئی زیادہ یکی نہیں ہے مجھے اپنی خوشکسمتی پر کوئی زیادہ یکی نا پسند نہیں ہے مجھے اپنی خوشکسمتی پر کوئی زیادہ یکی نا پسند نہیں ہے پس ہو ہی گیا تھوڑا سا رہ گیا ہے اچھا سنو یہ منگنی کے انتظامات تو سارے میں لون میں کروائی رہا ہوں یہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو وہ چائے پہ آ رہے ہیں کچھ لوگ شام میں کچھ لوگ آ رہے ہیں کون آ رہے ہیں ماہیر کے رشتے کے لیے بتایا تو تھا آپ کو دباہ خراب ہے نوارا جو میں کی دن بیٹی کی منگنی ہے اور تم یہاں انوائٹ کرتی پھر رہی ہو رشتے والوں میری بات تو سننے آن سر کوئی فیضول بات نہیں سننی مجھے ابھی کیا بھی اسی وقت منا کرو انہیں فون کر کے اور میں اتنا زلیل کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھیں گے وہ بھی اور تم بھی مزاق بنا کے رکھا واہ چاچو ہاں آپ لیزوں لوگوں کو منع مط کیجئے کیا مطلب ہے منع نہ کیجئے اب حسانہ کریں میں تھنڈے دل اور دماغ سے پیس تھنڈے دل اور دماغ سے میری بات سنیں ساتھ کہنا کیا چاہتے ہو ساف ساف کہو کیوں پریشان کر رہے ہو مجھے بولو دراصل چاچو میں اور ماہیر دونوں اس رشتے سے خوش نہیں ہے ہم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں اپنی بات کرو ماہیر کو اپنی گفتو کو سے نکال دو کیونکہ بیری بیٹی کیا چاہتی ہے کیا نہیں چاہتی اس کی مرضی بے چانتا تم اپنی بات کرو تم کیا چاہتے ہو تم نہیں چاہتے ہیں کہ اب تمہاری اور ماہیر کی شادی ہو نہیں میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں ساتھ تم ہوش میں تو تم کیا کہہ رہے ہو چاچو میں ہم بالکل ہوش میں ہوں آپ پریز ماہیر کی شادی کہیں اور پر دیچے ہیں دفع ہو جاؤ چلے جاؤ یہاں سے ابھی اور اسی وقت میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں دفع ہو جاؤ یہ یہ کہتی رہی مجھے کہ مت کریں شادی بیٹی کی یہاں یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں لیکن میں نہیں مانا میں نہیں مانا میں زد پر اڑ گیا تھا کہ نہیں میرا بیٹا ہے وہ میری بیٹی کے لئے بہترین آدمی ہے میں چاہتا تھا کہ یہ شادی آؤ لیکن لفعہ ٹھیک کہتی تھی کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو میں واقعی ماہیر کے قابل نہیں ہوں چاہتا ہوں لیکن وہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ بہت اچھے ہیں درست میں تمہارا مشورہ نہیں مانگا ہے میں نے دفعہ ہو جاؤ یہاں سے اس سے پہلے کہ میں کچھ کر گزروں ساد چلے جاؤ نکلو نکلو یہاں سے نکلو یہاں سے نکلو دفعہ ہو جاؤ یہاں جنازہ نکل دیا آپ کے بیٹے نے میرا میری عزت کا میری محبت کا قدم کر دیا اور آج اس رشتے کو بھی ختم کر دیا میری عزت کا میری عزت کا میری عزت کا مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی جاؤ یہاں سے جالو یہاں سے نکل جاؤ یہاں سے مجھے اور موسیقی موسیقی بھائی 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 دروازہ کولیں بھائی ساد ساد دروازہ کھولو بیٹا بھائی ساد یہ کیا بے وقوفی ہے دروازہ کھولو بیٹا خدا کیلی دروازہ کھول دو بھائی ساد ساد دروازہ کھولو بیٹا بھائی 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 دروازہ کھولیں بھائی 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 یہ مجھے میرے موں پہ اس طرح انکار کر کے جائے گا میں میں سوچ نہیں سکتا تھا یار یہ کیسے موم کی نہیں ہے وہ با با بیلے بان بیٹا بیٹا مجھے معف کر بی بیٹا بابا بابا امسی بیٹا سو بیٹا بے ایسی طرح خیصلہ کیا تیرے بھی میری پسند تیرے لیے اچھی نہیں تھی بری جان رشتہ تیرے لئے ٹھیک نہیں گئے آپ پریشان نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا رافیہ تم اس کے لئے جو اچھا لڑکا ہے تم اپنی پسند بتاو اس کی پسند سے جو تم دونوں کو اچھا رشتہ لگتا ہے اس کے وہاں ہاتھ پیلے کر دو مجھے نہ کوئی اطراز ہے مجھے نہ کوئی انکار ہے نہ میری درستر کوئی سوالوں کا پریشان نہیں ہوں دیکھیں آپ پریشان ہوں گے تو میں بھی پریشان ہوں نہیں مجھے نہ کوئی مجھے تیرے اللہ تیرے اللہ تیرے لگتا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا اس کا یہ اطار مجھے سمجھ نہیں آ رہا بابو مجھے بابو کی حالت نہیں رکھی جاتا بہت خرٹ ہوئے مہر تم پریشان نہ تو عریب سے ملیں گے نا تو ٹھیک ہو جائیں گے ساتھ سے ہر لیا سے بہتر ہے وہ پہر ہوگا ہمارے انتخاب میں ہم پریشان ہوں تو بیٹھے پکہ سبٹی خود رہے گا سبٹی خود رہے گا سبٹی خود رہے گا مام 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 میں سوچ رہا تھا کہ ماہی رکھر کچھ بجوانا چاہے ہمیں مٹھائی بادام ڈای فروٹ مطلب 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 میکم لیکن آپ کو پتہ ہے نا میرا پک ہے یہ مسئلہ تھوڑا سا ہائیلی ایموشنل ہائپر اور پھر میری خوشیاں میں تو نام اکمل ہیں آپ کے اور ڈائٹ کے بردر شادی ہے میری چلربیشنز ہوں گی اب بہنوں کے بغیر کیسے کروں گا تو مچ پڑی ایموشن لے پہلے ہاں میری شاہدییں چیزیں علیہ موازنی موازنی لے بھینے مہین یاد اگرام بہترین گا بھین یہ کیا تمہاشا ہوں گیا ہے ساد کب سے اتنا بڑا ہو گیا کہ اپنے فیصلے خود کرنے لگ پڑے ارے ہم مابا مر گئے کیا جو وہ خود چلا کے انکار کرنے سبر صاحب مجھے تو خود سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا ہو گیا اسے اچانک سے تو ماہیر سے شادی کرنے کو مرا جا رہا تھا اور اب تو ہمیں ہی مار دیا نا جیتے جی اس نے دو قوڑی کی عزت نہیں رہنے دی اس نے میرے بھائی کے سامنے کیا رہ گئی ازدر کے سامنے میرے عزت رفیہ تو راضی نہیں تھی نا شادی سے ایسا ہی تھا نا تم لوگ کے کہنے پر میں نے جلدی کی اور ازدر کو بھی کسی نہ کسی نہ راضی کیا کس لیے اس دن کے لیے یوں زلیل ہونے کے لیے اور نیسا تمہیں عزت کی طبیعت کا پتہ ہے حساس ہے وہ دل پہ بات لے لیتا ہے اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا نا میں تمہارے بیٹے کو نہیں چھوڑوں گا ایالا کیا ہو گیا آپ کو کیوں ایسی ہولناک باتیں کر رہے آپ ضرور کوئی بہت بڑی بات ہوئی ہوگی ورنہ میں اپنے بچے کو پاتے آرہ بچے نہیں ہے وہ چی بچے ماباں کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال کے بھار کر دیا اس نے تم بلاو اسے میں بات کروں گا وہ سمجھتا کیا اپنے آپ کو اس کا کیا خیال ہے رشتے کیا ہوتے ہیں کچھا دھاگا جب دلچاہ توڑ دیا جب دلچاہ گرہ لگا لیا اور تم کھڑیوں بھی تک میں نے کہا اسے بلا ہاں ٹھیک ہے بڑا آدمی اس سے خود بات کرنی چاہیے یہ آج میں دیکھوں گا اسے میں کروں گا اس سے بات سرور کیا ہو گیا جوان اولاد ہے اس طرح سے نہیں انام کے بات پیجے گا سرور کھڑی زرا سات کیونکہ تمہیں گے نیچ اور گھٹی آرکت تمہاری جوڑت کی حصیٰ نہیں میری باتی جیو کو انچار کر دیں گے بولو ارے بات میں کیوں نے یوک آگئی تمہاری مصبات 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 زلیل کرا کے آئے ہو تو مصبات زلیل کرا دی ہے باہی اس کو میرے نظر سے دور ہو چاہے چلا جا یہاں سے ہے مرزی شادی کرے میرے گھر میں قدم نہیں رکھے گا میں بتا رہا مصبات زلیل مصبات زلیل مصبات زلیل مصبات زلیل س suit تو کچھ کچھ heeft کچھ ک COP boot Greeks disciplinary اؤ Haw wet Or دیکھ muchos س ées مجھے پیار ہوا تھا، اکرار ہوا تھا مجھے پیار ہوا تھا، اکرار ہوا تھا سہاد یعنی میں مجھے پیار ہوا تھا تمہیں میری برے سے اتنا غصہ سہنا پڑا سب کا اتنی باتیں سننی پڑی مجھے بہت گلٹی فیل ہو رہا ہے بابا سے بات کرنے ہی کوشش کی لیکن وہ نہیں سن رہے امی نے بھی کوشش کی میں بات کرلوں گا تم جاو یہاں سے مجھے پیار ہوا تھا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب ہو گا دائجان نے کبھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھایا بابا نے کبھی تم سے ایسی بات نہیں کی اتنا کچھ کہ دیا انہوں نے اور اور تم چپ چاپ سمتے رہا ہے تم سے کہہ رہو ہے جاو یہاں سے تیس تم بہت اچھے ہو تم دنیا کے سب سے اچھے انسان ہو تم نے یہ میرے لئے کیا ہے نا تم دیکھنا تم دیکھنا قدرت تم پہ کتنی مہربان ہوگی تم بھی جس کو بھی پسند کروگی وہ تمہیں مل جائے ہاں بہت مان تھا مجھے تم پہ ہماری دوستی پہ تم نے وہ مان ٹوپنے نہیں دیا مانات سری آج سری بھائی 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 آپ پوری دنیا سے جھوٹ بول سکتے ہیں آپ امی سے جھوٹ بول سکتے ہیں اببو سے جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں آپ مہر سے شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ بات میں مانے نہیں سکتے ہیں اٹھیں آم اٹھیں مدر آئیں مدر آئیں دیکھیں اپنے آپ کو خود سے نظریں ملائیں اور پوچھیں اپنے آپ سے کیا یہ جھوٹ نہیں ہے کہ آپ آپ ماہیر سے شادی نہیں کرنا چاہتے سب کو جھوٹ ہو سکتا ہے سب کچھ لیکن یہ سچ ہے کہ ماہی مجھ سے محبت نہیں کرتی ہے تو کس سے کرتی ہے بھائی عریب اس کے دل میں اس کے دماغ نہ صرف عریب ہے تو آپ کا ہے بھائی نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ماہیر کیسے کسی اور سے محبت کر سکتی ہے کیوں نہیں کر سکتی اس کی ذمدگی ہے اس کا حق ہے وہ جسے چاہے محبت کرے جسے چاہے پیار کرے آپ کو ٹھکرا کر آپ کا دل توڑ کر اپنا دل میں نے خود توڑا ہے اس نے اسے کبھی نہیں کہا کہ کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے یا کہ اسی بات نہیں کی اس نے اس نے یہ بھی تو نہیں کہا بھائی کہ وہ آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیا وہ آپ سے محبت نہیں کرتی اسی باپ کا تو بہت دکھ ہے بہت عذیت میں ہوں یہ جو احساس ہے یہ ایک طرف ہے صرف میری طرف سے اس کی طرف سے کچھ بھی نہیں تھا کبھی بھی نہیں تھا موسیقی کچھ بھی ہے بھائی ماہر کو کوئی حق نہیں پہنچتا اس طرح آپ کی محبت دودھکارنے کا آپ کو تکلیف پہنچانے کا میں جانتی ہوں آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں آپ تو اس طرح ٹوٹ کے بکھڑ جائیں گے کچھ نہیں ہوگا مروں گا نہیں میں جانتی ہوں آپ کو آپ جیسے لوگ جب محبت کرتے ہیں تو ٹوٹ کے کرتے ہیں اندر یہ اندر سلک رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں خود کو نقصان پہنچاتے ہیں اور میں یہ زیادتی آپ کو کرنے نہیں دوں اس لئے میں جا رہی ہوں ماہر کے پاس اور اس سے بات کر رہی تم کہیں نہیں جاؤ گی کیوں نہیں جاؤ گی وہ لڑکا جتنے بھی محبت کرتا ہوں ماہر سے آپ سے زیادہ نہیں کر سکتا اور یہ میں جانتی ہوں اور یہ ماہر کو بتا رہا بہت ضروری ہے تم کسی سے کچھ نہیں کہوں گی کیوں نہیں کہوں گی بھائی کیونکہ میں سب کچھ پرداش کر سکتا ہوں لیکن ماہر کی آنکھ سے آنسوں نکل پرداش نہیں کر سکتا بہت محبت کرتی ہے اس لڑکے سے اس پر دہنا کتنی خوش ہے یا اس سے محبت کرتی ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے آج وہ اس کا ہاتھ مانگنے آ رہے ہیں اس کی خوشی کو ختم کر دو میں سلفش نہیں ہوں بھائی کیوں ہوں آپ ایسے انسانوں کی دنیا ہی ہے یہاں فریشتہ بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا جو یہ سیکریفائز کا موڈ ہے یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا کیوں دے رہے ہیں آپ یہ قربانی کچھ حاصل نہیں ہوں گا اس سے ماہی کی خوشی سوڑ کے میرے لئے کچھ بھی نہیں ہے کسی سے پچھ مت کیا بھائی میری بات تو سنیں سمجھنے کی تو کوشش کریں موسیقی موسیقی دراصل چاچو میں اور ماہیر دونوں اس رشتے سے خوش نہیں ہے موسیقی ہم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے موسیقی ماہیر کو اپنی گفتوگو سے نکال دو کیونکہ میری بیٹی کیا چاہتی ہے کیا نہیں چاہتی اس کی مرسی و جامتا نہیں میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا شاد تم بوش میں تو تم کیا کہہ رہے ہو چاچو میں بلکل بوش میں ہوں اب پلیز ماہیر کے شادی کے ہیارے پر دیجئے چلے جاؤ نکلو نکلو یہاں سے نکلو تو ہو جاؤ یہاں سے موسیقی 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 اس ڈائری کی ہر صفحے کی تحریر تمہارے نام سے شروع ہوتی ہے پچھلے دس سالوں میں کوئی دن ایسا نہیں تھا جس میں تمہارا نام نہ لکھاؤ روز یہ کلم یہ صفحے یہ تحریریں میری کہانی بیان کرتے تھے آج تم ان کے لئے نام محرم ہوئی اور میری محبت صرف ایک ماضی بن گئی مجھے پیار ہوگا تھا موسیقی آجائیں امی ناشتہ کر لے اببو اور بھائی تو کچھ کھانی رہیں کھانے سے کیسی نراز کیا جائیں مجھے بلکل بھوک نہیں لگ رہی ہے میسر میں بہت درد ہو رہا ہے یہ دوا تو لینی ہے مجھے پس چاہے دے دوں دوائی کھانے سے مسئلے کا حل نکلے گا امی میں بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ بھائی کو چچا جان کو ڈریکٹلی انکار کرنے سے پہلے ہم سے بات کر دی چاہیے تھے مجھے تو ابھی تک یہ بات حزم نہیں ہو رہی کہ ساد ماہیر سے شادی کے لئے انکار کیسے کر سکتا ہے حزم تو مجھے بھی نہیں ہو رہی سمجھ بھی نہیں آرہا بھائی سوچ کیا رہے ہیں اور چاہتے کیا ہیں یہ بتاؤ کہ رات کے واقعے کے بعد تم اس کے کمرے میں گئی تھی نا اس نے کچھ تو کہا ہوگا نا تمہیں کوئی تو بات کی ہوگی میں جانتی ہوں دیکھو وہ ہر بات کرتے تم سے بتاؤ نا کیا کہا تھا اس نے امی کچھ کہا ہوتا ہے تو میں خدا آپ کو بتاتی میں گئی تھی ان کے پاس لیکن وہ کچھ کہہ ہی نہیں رہے ان کا اس طرح سے انکار کر دینا ان کا یہ رسپونس بہت عجیب ہے آپ کو یاد ہے میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ بھائی کا رویہ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا یہ تو بات میری سمجھ میں نہیں آرہی سکتے کر سکتے ساد خیر جو بھی ہوا بہت برا ہوا لیکن ایک بات تاہی ہے بھائی کو ہم سب کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس لئے آئیں اٹھیں آئیں ناشتہ کرتے ہیں میری تو بھوک پیاس سب ختم ہو گئی ہے میرا پھلکل دل نہیں چاہ رہا کچھ کھانے کو آپ کی کیا بھوک اڑے گی بھاپی بھوک تو ہماری اڑ گئی ہے آپ تو لڑکے والے ہیں نا انکار کر سکتے ہیں کر دیا میں تو ویسے بھی نہیں چاہتی تھی کہ ماہیر کا رشتہ ساد سے ہو لیکن نہیں ازھر کی زب تھی اگر کوئی ماہیر کے قابل ہے تو صرف ساد توڑ دیا نا چچا کمان ربیا ساد نے اگر منع کیا تو کوئی تو وجہ ہوگی نا اچھا تو ضرور ہوگی بھاپی ہوگی کوئی لڑکی ماہیر سے زیادہ پسند آگئی ہوگی انکار کر دیا آپ ہی را گلاپ رہی تھی نا بچپن کا رشتہ بچپن کا رشتہ یہ سب کرنے سے پہلے اپنے بیٹے کی رضا مندی پوچھ لینے چاہیے تھی آپ کو چچی جان آپ بہت اچھی طرح جانتی ہیں کہ بھائی اس قسم کے نہیں ہیں یہ جو لڑکی وڑکی والی بات ہے اس میں کوئی سچا ہی نہیں ہے ہاں ہاں بیٹا تمہارا بھائی تو دودھ کا دھولا ہے نا وہ تو کچھ غلط کری نہیں سکتا لیکن میری بیٹی بھی کوئی گری پڑی نہیں ہے اور ایک بات تتہ دیتیوں آپ دو لوگوں اب میں اپنی بچی کا ایک بہت ہی عالہ خاندان میں رشتہ کر پاؤں گی دنیا دیکھے گی چھوڑیں امین کی باتوں کو انکو تو عادت ایسا کہنے کی آئیں آپ ناشتہ کریں چھوڑیں آپ ناشتہ کچھ نہیں کھانا مجھے اچھا جی پاتیز ہو گئی سموسے ہو گئے نمکو بھی ہے کےک مکھال ہوں گے کچھ کم نہ ہو بڑے لوگیں کوئی کمی رہ گئی تو سامڈیچ بنا لیتیوں سموسے ہو جائے گا کچھ کم کمی رہ گئی ٹھوڑ جائے گی موسیقی 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 ہمارا دینے جا رہے ہیں لکلائیب یہ اس کا کریں ہاں ٹنگ گلیوں میں رہنے والے لوگ ٹنگ زرہن اور چھوٹے دلکی ہوتے ہیں میں امشور ہی لڑکی تمہارے ساکھ چل پائے گی ہمارے سوشل سرکل میں اچھے سکر پائے گی افکورس امشور ماہیر بہت اچھی لڑکی ہے ایک بار ملیں تو سہی اور ویسے بھی دل کے فیسلے سوچ سمجھ کر کے نفع نقصان دیکھ کر نہیں کیا جاتے سمائلے لٹل چلے 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 سلام علیکم بہن جی آئیے لہاں بہن جی آپ اندھر آئیے نا آئیے آئیے آپ خر ٹھونڈنے میں کوئی مسلا تو نہیں آپ لوگوں کو ظاہر ہے مسلا تو ہوا میں تنگ گلیوں کی آدھی نہیں ہوں تو سکے ٹھیک اس طرح آئیے نا آبیٹا بہن آپ تو کچھ لے ہی نہیں رہی یہ لیجین ہے کباب ماہیر بہت اچھے بناتی ہے نہیں شکریہ شکریہ آپ اپنی بیٹھے کو بلائی ہمیں زیرا چلتی آپ اچھا ضرور اسلام علیکم شکریہ 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 cho شکریہ. 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 خدا حافظ. چلو بجے. انکل، اجازت دیں جی ہم پھر آتے ہیں. موسیقی اکرار ہوا تھا مجھے پیار ہوا تھا اکرار ہوا تھا موسیقی اکرار ہوا تھا اکرار ہوا تھا مجھے پیار ہوا تھا اکرار ہوا تھا اکرار ہوا تھا موسیقی موسیقی